بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو اور ٹاپک کا نام ہے ڈی مارگن سلا پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈی مارگن سلا دیکھے تھے کون سے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں دو لاز ہیں جس میں ای یونین بی کا ہول کامپلیمنٹ اس ایکل ٹو ای کامپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے لاؤ ای انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ اس ایکل ٹو ای کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ یہ دو لاز ہیں جن کو ڈی مارگن سلاز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں کوئی سے دو سیٹس لے لیتے ہیں اے بھی اس سے سپوس کر لیتے ہیں اور ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کو ریدہ لیدہ سال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں کے ریزلٹس سیم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں اس کو تو دو سیٹس میں لے لیتا ہوں a is equal to let a is equal to ہم ایک سیٹ لے لیتے ہیں one two three اور دوسرا سیٹ بی ہم لے لیتے ہیں two three four five two five اور ایک یونیورسل سیٹ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسل سیٹ بڑا سیٹ ہوگا یہ دونوں سیٹس ہوں وہ اس کے سب سیٹس ہوں گے one سے لے کر eight تک لے لیتے ہیں one two three four five six چلیں ادھر تک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے u یونیورسل سیٹ ہو گیا a جو ہے وہ ہم نے سیٹ لیا b b ہم نے ایک سیٹ لیا ٹھیک ہے یہ a اور b جو دونوں سیٹس ہیں وہ یونیورسل سیٹ کے سب سیٹس ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یونیورسل سیٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے ڈی مارگنز لاؤ کو تو وہ ہم کرتے ہیں left hand side میں لے رہا ہوں پہلے ایکویشن کی ٹھیک ہے first ایکویشن جو کہ ہے a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement ٹھیک ہے اس کے left hand side لکھ رہتے ہیں a union b whole complement ٹھیک ہے تو بریکٹ کو آپ دیکھیں پہلے بریکٹ کے اندر کیا ہے a union b اس کو پہلے ہم solve کرتے ہیں اس کے بعد اس کا complement لیں گے ٹھیک ہے تو a union b is equal to کیا ہوگا 1 2 2 3 پہلا set میں نے لکھا a set اس کے بعد union اور اس کے ساتھ ہم نے b set لکھنا ہے 2 3 4 5 یہ ہمارے باس b set ٹھیک ہے اب a union b ہم find کر رہے ہیں دونوں sets میں نے لکھتی ہے a اور b اس کے درمائے union کا sign ڈالا تو اب اس کا union کس طرح سے find کریں گے دونوں sets کے elements ہم ایک ساتھ combine کر کے لکھتے ہیں یعنی کہ 1 2 3 3 یہ a set کے elements ہو گئے اور b set کے elements کے ہیں 2 اور 3 تو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور 4 5 رہتے ہیں تو وہ بھی ہم ساتھ میں لکھ دیتے ہیں تو یہ بن گیا a union b اب ہم left hand side ہے کیا a union b کا whole complement ہے جبکہ ہم نے ابھی تک a union b find کیا ہے تو اس کا whole complement کیا ہوگا کسی بھی set کا complement کیا ہوتا ہے u میں سے اس کو separate کر دینا u میں سے اس کو minus کر دینا ٹھیک ہے تو a union b کا whole complement equal ہوگا u minus یہ وہا set a union b جس کا ہم complement find کر رہے ہیں ٹھیک ہے a union b اور a union b ہمیں پتا ہے اس کا resultant set ہی ہمارے پاس آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم دونوں sets لکھ لیتے ہیں universal set one two three four five six یہ ہم نے suppose کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد minus کا sign ہے اور جو a union b کا result کے آیا ہوا ہے ہمارے پاس one two three four five one two three four five یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب ڈیفرنس بھی آپ کو پتا ہے کس طرح سے find کیا جاتا ہے کہ جو پہلا set ہے اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ایسا element ہے جو کہ اس میں تو موجود ہوگا لیکن اس میں موجود نہ ہو کون سا ایسا element ہے دیکھیں one بھی موجود ہے دونوں میں two بھی دونوں میں موجود ہے three بھی دونوں میں موجود ہے four بھی دونوں میں موجود ہے five بھی دونوں میں موجود ہے ٹھیک ہے common آ رہے ہیں یہ لیکن six ایسا element ہے جو کہ اس element میں ہے universal set میں لیکن اس set میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم six کو لکھ لیں گے اور کوئی ایسا element نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا A union B کا whole complement اچھا اب ہم right hand side پہ آتے ہیں right hand side right hand side اس equation کی کیا ہے right hand side ہے A complement intersection B complement ٹھیک ہے تو A complement intersection B complement تو A complement ہم الہدہ سے find کریں کیونکہ اس میں تو brackets نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو solve کرنے کا ایک procedure ہوتا ہے کہ پہلے اس کو میں find کر لوں پھر اس کو find کر لوں اس کو ان دونوں results کا پھر intersection لے لیا جائے گا ٹھیک ہے تو A complement find کر لیتے ہیں A complement کس کے equal ہوگا کسی بھی set کا A complement کیا ہوتا ہے U میں سے اس کو minus کر دینا یعنی کہ A کا complement U minus سے ہوگا تو U set ہمیں پتا ہے 1 2 3 4 5 6 یہ یونیورسل set ہے مائنس A set A set ہمیں پتا ہے 1 2 3 ٹھیک ہے یہی تھا آپ دوبارہ سے اوپر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ A set ہم نے یہ لیا تھا 1 2 3 بالکل یہی ہے اچھا اب اس کو subtract کرنا ہے یعنی کہ difference find کرنا ہے تو 1 2 3 تو اس میں موجود ہے اس میں بھی موجود ہے لیکن باقی تین جو elements ہیں وہ یونیورسل set میں موجود ہیں باقی sets میں نہیں ہیں تو ہم یہ تینوں elements لکھ دیتے ہیں 4 5 6 یہ ہمارے پس آ چکا ہے A کا complement اس کے بعد ہم find کرتے ہیں B کا complement ٹھیک ہے تو جس طرح سے A کا complement find کیا اس طرح سے B کا complement آئے گا لیکن اس میں U minus B ہوگا اس میں U minus A تھا اس میں U minus B ہوگا کیونکہ یہ B کا complement ہے اس میں اب یونیورسل set میں پہلے لکھتا ہوں 1 2 3 4 5 6 minus B set B set ہمارے پس کیا ہے B set ہم نے جو suppose کیا تھا وہ ہے 2 3 4 5 2 3 4 5 یہ ہمارے پس B set آ گیا ان دونوں کا difference کیا R ہے جو یونیورسل set میں elements ہیں وہ ایسے elements جو کہ یونیورسل set میں ہوں اور B میں نہ ہوں ٹھیک ہے 1 کو دیکھیں یونیورسل set میں موجود ہے لیکن B set میں نہیں ہے تو 1 لکھتے تھے اس کے بعد 2 دونوں میں موجود ہے 3 بھی دونوں میں 4 بھی دونوں میں 5 بھی دونوں میں موجود ہے لیکن 6 اس set میں موجود ہے یونیورسل set میں لیکن B set میں نہیں ہے تو اس کو بھی لکھتے تھے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے B set کا complement ٹھیک ہے تو اب ہم نے right hand side find کرنا تھا ٹھیک ہے right hand side ہے A complement intersection B complement ٹھیک ہے تو یعنی کہ A complement ہم find کر چکے ہیں B complement بھی find کر چکے ہیں ان کا intersection ہم نے find کرنا ہے تو وہ بھی find کر لیتے ہیں A complement intersection B complement is equal to A complement کا result کیا آیا تھا 4 5 6 یہ ہے A complement کے set ٹھیک ہے اس کے بعد intersection کا sign ہے اور پھر B complement set ہے B complement set ہم نے کونسا find کیا ہے 1 اور 6 اس کے elements ہیں تو یہ میں نے لکھ دیا اب ہم نے intersection find کرنا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں کونسا element common آرہا ہے کونسا elements common آرہا ہے کونسا elements common آرہا ہے دیکھیں 4 نہیں ہے 5 بھی common نہیں ہے 6 دونوں میں common آرہا ہے ٹھیک ہے تو 6 ان دونوں کا intersection ہے تو یہ ہمارے پسا چکا ہے A complement intersection B complement ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنا تھا اچھا اب اس کو equation number 2 کہہ دیتے ہیں اور اوپر جو ہم نے left hand side result find کیا تھا اس کو equation 1 کہہ دیتے ہیں تو دونوں equations اگر آپ دیکھیں تو result کیا ہے دونوں کا اس set میں بھی 6 elements ہے ٹھیک ہے اور اس set کا element بھی 6 ہے تو دونوں sets equal ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں left hand side result equal آیا ہے right hand side result کے ٹھیک ہے left hand side is equal to right hand side left hand side ہے کیا تھی A union B کا whole complement is equal to آیا ہے A complement intersection B complement کے ٹھیک ہے تو یہ ہم prove کر چکے ہیں یہی ہم نے یہاں پر prove کرنا تھا ٹھیک ہے demorgans law ہے یہ اور ایک law تو ہم prove کر چکے ہیں اور دوسرا law آپ خود سے prove کر کے check کر لیجئے کوئی اور sets لے لیجئے یا یہی لے لیجئے ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی بھی sets آپ لے لیں گے تو یعنی کہ valid sets ہونے چاہیئے تب وہ یہ verify ہو جائے گا demorgans law کا دوسرا law بھی ٹھیک ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ next topic کی طرف آتے ہیں next topic ہمارا ہے ween diagrams یعنی کہ ween diagrams کے تو ہم کس طرح سے ان properties جو ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑی تھی وہ کس طرح سے satisfy ہوتی ہیں یا کس طرح سے ہم ان کو present کر سکتے ہیں ween diagrams سے graphically یا visibly آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو topic کا نام لکھتے ہوں topic کا نام ہے verification 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 of the properties with the help of with the ween diagram ٹھیک ہے پسرے لیکچر میں ہم نے properties کو پڑا تھا اور ان کی ہم نے verification کی تھی different sets لے کر ٹھیک ہے تو tableer form میں sets ہم نے لیے تھے پھر ان کو ہم نے verify کیا تھا left hand side and right hand side as well as well as well as well as well as prove کر کے تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم وین ڈائیگرام کے طرح ان پراپرٹیز کو کچھ پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں ایک پراپرٹی ہم لیتے ہیں کوئی سی ایک پراپرٹی میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جو چلیں ہم لے لیتے ہیں کمیٹیٹیو پراپرٹی پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سب کی سب پراپرٹیز تو میں یہاں پر نہیں کراؤں گا کچھ پراپرٹیز میں یہاں کروا دیتا ہوں آپ کو وین ڈائیگرام کے طرح ویریفائے اور باقی آپ خود سے ٹرائے کریں گے تو اس کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ کلر چینج کر لیتے ہیں اچھا پراپرٹی کمیٹیٹیو پراپرٹی ویڈ ریسپیکٹ ٹو یونین فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ای یونین بی اس ایکل ٹو بی یونین اے اس کو ہم ویریفائے کرتے ہیں وین ڈائیگرام کے طرح تو وین ڈائیگرام کیا ہوتی ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا بالکل سیم ہے وہی چیز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ریکٹینگلر فارم میں یا سکیر کی فارم میں یونیورسل سیٹ کو ڈرو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یونیورسل سیٹ ہو گیا یو سے میں نے اس کو سائر کر دیا اس کے بعد کیا ہے اے اور بی دو سیٹس لازمی بات ہے کہ اے اور بی ایسے سیٹس ہوں گے جو کہ یو کے سب سیٹس ہوں گے تب جا کے یو جو ہے یونیورسل سیٹ کلائے گا نا تو اس پر ایسے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اوورلیپنگ سیٹس بنا لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اے سیٹ یہ ہو گیا بی سیٹ یہ ہو گیا دونوں ایک دوسرے کے اوپر اوورلیپ کریں آپ ڈجوائنٹ سیٹس بھی بنا سکتے ہیں اس کے ثروب بھی ویریفائی ہو جائے گا کوئی اسی بھی کنفیگریشن آپ لے سکتے ہیں اور اسی طرح کا میں ایک اور رائٹ اینڈ سائٹ کے لئے بھی لکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم لیفٹ اینڈ سائٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں رائٹ اینڈ سائٹ کے لئے بھی ڈراؤ کر لیتا ہوں ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ تاکہ دونوں مکس اپ نہ ہوں یہ میں پرپل کلر میں رائٹ اینڈ سائٹ کے لئے ڈراؤ کر رہا ہوں وین ڈیاغرام ٹھیک ہے یہ یو سیٹ ہو گیا اور اسی طرح سے میں اور لیپنگ سیٹس بناوں گا اے اور بی یہ ہو گیا رائٹ اینڈ سائٹ کے لئے ٹھیک ہے اب ہم لیفٹ اینڈ سائٹ اور رائٹ اینڈ سائٹ کو یعنی کہ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اے یونین بی کو ڈراؤ کریں گے اے یونین بی اے یونین بی کیا ہوتا ہے اے یونین بی ہوتا ہے کہ اے سیٹ اور بی سیٹ دونوں جو ہیں کس طرح سے آئیں گے اے سیٹ کو بھی ہم اس طرح سے ہائلائٹ کر دیتے ہیں اور ب سیٹ کو بھی ہم ہائلائٹ کر دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے اےions بی یعنی کہ دونوں کو کمبائن کر دینا دونوں کے ایلیمٹ کو کمبائن کر دینا یہ کرنا ہے یہ Ü、 بی آپiliz بی لیفٹ نید سائٹ A Union B اس کے بعد کیا ہے Right Hand Side Right Hand Side کیا ہے B Union A مطلب کہ B کو بھی ہائلیٹ کر دینا یہ میں نے B کو ہائلیٹ کر دیا اور اس کا یونین کس کے ساتھ ہے A کے ساتھ مطلب کہ A کے elements بھی ہم نے add up کر دینا ہے اس کو بھی ہائلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ مل کر B Union A بن جائے گا اگر آپ دونوں diagram کو دیکھیں تو left hand side کی diagram جو ہے right hand side کی diagram same نہیں نظر آ رہی آپ کو دونوں کی highlighted regions جو ہیں highlighted areas جو ہیں دونوں same ہیں تو یہاں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ left hand side equal to right hand side ہے مطلب کہ A Union B is equal to B Union A ہے جو کہ ہم نے وین diagram کے طرح بھی show کر دیا اس سے پہلے ہم نے sets کو لے کر بھی show کیا تھا different sets لیے تھے ہم نے A B اور universal set تو ہم نے A Union B اور B Union A proof کیا تھا اب ہم نے وین diagram کے طرح بھی proof کر دیا same چیز اچھا ایک اور property لیتے ہیں اب میں لیتا ہوں distributed property ٹھیک ہے تو دو properties ہیں distributed properties تو اس میں سے کوئی ایک لیتے ہیں distributed property of union over intersection ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے A Union B intersection C is equal to کس کے ہوتا ہے A Union B intersection A Union C ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو وین diagram سے verify کر کے check کرتے ہیں کہ کیا ایسے وین diagram سے بھی ہم show کر سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم left hand side اور right hand side لیں گے جس طرح سے پچھلا question ہم نے کیا یا پچھلے میں ہم نے show کیا یہ ایک ریکٹینگلر فارم میں یونیورسل سیٹ ہم نے draw کر دیا اس کے بعد اس میں بھی اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں overlapping تو لے لیں ٹھیک ہے میں بھی overlapping لے لیتا ہوں اگر disjoints بھی لینا چاہ رہے ہیں پھر وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ A set ہو گیا اور یہ B set ہو گیا اچھا left hand side ہے کیا پہلے brackets solve کریں گے ٹھیک ہے تو brackets کے لیے میں ایسا کرتا ہوں different color لے لیتا ہوں yellow color میں لے لیتا ہوں intersection کے لیے ٹھیک ہے B intersection C بلکہ اس میں ہمارے پاس تین sets ہیں ٹھیک ہے تو تین sets کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور set بھی ہم نے draw کرنا پڑے گا same color کا ہی اور universal set کو ہمیں تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا تاکہ تین sets اس کے اندر آج ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے universal set بڑا ہو گیا اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیسرا set بھی اس کے اوپر overlapping بنا دیتے ہیں یہ ہو جائے گا c set اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ بی کا intersection سی کے ساتھ find کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بی اور سی میں جو ہمارے پاس آرہے ہیں common region آرہا ہے اس کو ہم نے highlight کر دینا ہے تو بی اور سی یہ بی سیٹ ہے اور یہ سی سیٹ ہے ٹھیک ہے ان میں common کیا آرہا ہے یہ بھلا region common آرہا ہے جس کو میں highlight کہہ رہا ہوں yellow color سے یہ region ہے b intersection c yellow color سے میں نے کر دیا اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے اس کا ہم نے union لے لینا ہے اس region کا ٹھیک ہے جو intersection کا result آیا ہے بی اور سی کے intersection کا جو result آیا ہے اس کا ہم نے union لے لینا ہے تک اس کے ساتھ a کے ساتھ مطلب کہ ابھی میں اس کو چلیں اسی color سے draw کر لیتے ہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں different color لے لیتے ہیں تک کہ تھوڑا سا بلکہ وہ change ہو جائے گا یہی color لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا b intersection c a کا اس کا ساتھ union کیا ہوگا مطلب کہ یہ elements بھی آ جائیں گے تو یہ region بھی آ جائے گا اور a کا پورا area بھی آ جائے گا اس کو بھی میں highlight کر دیتا ہوں اسی color سے تاکہ result ہم ایک ہی form میں دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس a union p intersection c اس کو میں دوبارہ سے لکھتا ہوں جائے گا یہ سوڑا مٹ گیا ہے اچھا اب یہ yellow جو color کا region ہے وہ show کر رہا ہے کس کو a union b intersection c کو ٹھیک ہے اس کو show کر رہا ہے اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں right hand side پہ آتے ہیں right hand side design کرتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس universal set اور اسی طرح کہ ہم overlapping sets لیں گے a b اور c یہ a set یہ b set اور یہ c set ٹھیک ہے اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ right hand side ہے کیا a union b intersection a union b intersection a union c ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a union b intersection a union c اچھا اب ہم نے پہلے اس کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا a union b اس کے لئے میں different color لے لیتا ہوں کوئی light color لے لیتے ہیں let's suppose میں یہ color لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو a union b a اور b کا union کیا ہوگا یہ lines یوں کر ہی ہیں a union b کو ٹھیک ہے یہ region بنتا ہے جی complete a region اور complete b کا circle جو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا a union b اس کے بعد کیا ہے a union c a union c جو ہے وہ میں different color سے لے لیتا ہوں color ہم اس کے لئے yellow لے لیتے ہیں a union c بلکہ اس کے لئے ہم اور color لے لیتے ہیں جو result آئے گا اس کا حالت سے color لیں گے یہ color میں لے لیتا ہوں a union c مطلب کہ a کا region اور c کا region یہ ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہے green color میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس a union c اور جو blue color میں نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ہے a union b ان کا اب ہم نے intersection find کرنا ہے intersection کہاں پر ہے مطلب کہ مطلب کہ blue والا جو region ہم نے shade کیا ہے اور green والا جو shade کیا ہے ان کا intersection کہاں پر ہے اس کو میں yellow color سے شو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ cross میں جو area آ رہا ہے ٹھیک ہے جو جو cross میں area آ رہا ہے وہ ہمارے پاس وہ region بنتا ہے تو یہ region ہے intersection کا اس کے علاوہ وہ تھوڑا چھوٹا region ہے اس لئے اس کو میں line سے draw کر لیتا ہوں یہ region ہے ٹھیک ہے جو آپ کو yellow color میں region نظر آ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس resultant اس کا ٹھیک ہے تو آپ اگر right hand side کا result بھی دیکھیں اور left hand side کا result دیکھیں دونوں yellow color میں result میں نے draw کی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں بالکل same نہیں آ رہے مطلب کہ wean diagram سے بھی ہمارے پاس یہ show ہو چکا ہے کہ دونوں left hand side اور right hand side دونوں equal ہیں مطلب کہ ہم نے ڈی مارگنز لا کو بلکہ یہ جو ہم property جو ہے distributed property کو ہم prove کر چکے ہیں کونسی property ہے a union b intersection c is equal to a union b intersection a union c اسی طرح سے آپ ڈی مارگنز لا کو بھی prove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ خود سے prove کیجئے تو ہم یہاں پر اس لیکچر کو end کرتے ہیں concept سمجھنا تھا بھی ان diagram سے کس طرح سے ہم prove کرتے ہیں ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم exercise 2.3 کو پڑھیں گے آپ کو آپ کو bailتاں باhol آپ آپ موسیقی